ہلو بچوں برک پانچ کے بچوں آج میں آپ لوگوں کو آپ کی کہانی کی کتاب سے ایک چیپٹر زندی میں پڑھا رہا ہوں اس کو آپ دھیان سے پڑھیں گے یہ چیپٹر ہے انمول رتن انمول رتن کا مطلب کیا ہوتا ہے سب سے پہلے تو آپ سبد کو جان لیجئے تو یہ کہانی آپ سمجھ میں آ جائے گے آپ کو کہ انمول رتن کس کو کہا جاتا ہے انمول یا دو سبدوں سے مل کر بنا ہوا ہے ایک اپسرگ ہے اس میں ان اور دوسرا ہے مول ان کا مطلب ہوتا ہے جس کی کلپنا نہ کی جا سکے ان انلیمٹیڈ اور دوسرا ہے مل مول مطلب مل تو ایسی قیمت جس کی کوئی کلپنا نہ کر سکے انمول جس کو کہتے ہیں وہی ہوتا ہے انمول اور رتن رتن کا مطلب ہوتا ہے بہمول جوہرات تو ایسا جوہرات جس کا کوئی قیمت نہیں ہو تو آپ دیکھئے اس میں کیا ہے کہ ایسا کونسا جوہرات اس میں ہے جو انمول ہے جس کو انمول رتن کہا گیا ہے اس میں دیکھیں اس کہانی میں سارے کہانی کچھ گاؤں کی محلائیں آپس میں بات کر رہی ہیں ندی کے کنارے جاتے ہیں پانی بھرنے کے لیے تو گاؤں کی محلائیں آپس میں بات کر رہی ہیں سب ہی اپنے اپنے بچوں کے بارے میں بات کر رہی ہیں کہ کچھ کہا رہی ہیں کہ ان کے بچے کروروں میں ایک ہے وہ ساکشات سرستتی کا عبتار ہے جراسہ پڑھتا ہے تو اسے سب کنٹھست ہو جاتا ہے گنیت میں تو اس کی کوئی برابری ہی نہیں کر سکتا اس کا مستشک کمپیوٹر سے بھی تیج ہے پڑکشہ میں ہمیں سا پرثم آتا ہے ابھی تب اسے اتنے پدک ملے ہیں کہ کمرا میڈل کی دکان لگتا ہے سچ میں میرا پتر انمول رتن ہے اسی بات کو سن کر کے دوسری محلہ بھی اپنے بھاو کو چھپا نہیں سکتی ہے محلہ آپس میں اپنے بچے کی تاریف کرنا چاہتی ہے دوسری کے بچے کی تاریف کرنے میں سننے میں اس کو تھوڑی سی تکلیف سائد ہوتی ہے یہ آٹھ پٹا جیسا لگتا ہے تو دوسری کہتی ہے کہ تم بھی سواس نہیں کروگی میرا پتر تو سمرات تانسین سے بھی اچھا گایک ہے اس کا کنٹ تو کوئل سے بھی سوریلا ہے ہر پرتیوگیتہ میں پرثم آتا ہے بڑے بڑے سنگیت ہرہ بھائیکوں کے نرماتا اس کے پیچھے پڑے ہیں وہ جو ایک بار ٹھان لیتا ہے وہ کر کے ہی آتا ہے اب وہ سیدھا فلم کے لیے گائے گا دوسری محلہ کے تیسری یہ تنا سننا دھا تیسری محلہ نے پتر کے گنگان کے لیے ادھیر ہو اٹھتی ہے وہاں بولتی ہے بہان یعنی تم میرے پتر کے باروں میں سنوگی تو اپنے دانتوں تلے انگلیاں دوا لوں گی مطلب اچھا مبت ہو جاؤ گی دیکھئے محاورہ ہے یہاں پر دانتوں تلے انگلی دوا لینا یہ ایک محاورہ ہے بیاکران کے کتاب میں آپ جب دیکھیں گے تو یہ آپ کو ایک اور دیکھئے بیاکران اس محاورہ کا پریوگ کیسے کیا گیا ہے میرے پتر کے بیسے میں سنوگی تو دانتوں تلے انگلی دوا لوں گی یہ محاورہ میں پریوگ کیا گیا ہے انہیں اس تریاں بھی اس کے بیسے میں جاننے کو سکھ ہو گئی سب کی جگیاسہ ساتھ کرتے ہوئے بولیے کہ میرا پتر راستریہ استر کا تیراک ہے انتر راستریہ پرچیوگتا کو کھل کھل میں ہی جیت لیتا ہے اس لیے اس کی عمر کم تھی اس لیے وہ اولمپک میں نہیں جا سکا نہیں تو اگر وہ اولمپک میں چلا گیا ہوتا تو بیسے کا جو تیراک ہے مائیکل فیلپس اس سے بھی زیادہ سونپدہ کو جیت لاتا دیکھئے اس کے بعد اس میں سے ایک اسٹری چپ رہی وہ سب کی بات سن رہی تھی انت میں سب اسٹریہوں سے پوچھینے لگی بہن تو انہیں اپنے پتر کے بھی سیوے رہی بتایا وہ اتری سالت بھاو سے بولی بہنو میرے پاس تو ایک پتری ہے وہ اپنے بچوں کی طرح نہ سرسوٹی کا اپتار ہے نہ تانسین کی طرح گائک اور نمہان کھلاڑی تب ہی اسٹری بولی بہنو آکاس کی اور دیکھو سورج کی کرنے تیز پرکاس بکھرا رہا ہے جلدی جلدی چلو کھانا بنانا اس کے بعد تب ہی وہاں پہلی اسٹری کا پتر آیا اور ماں کی اور دیکھتے ہوئے بولا دیکھو میں بینا کچھ کھائے پڑنے جا رہا ہوں میرا ٹیپینی سکول میں دے جانا سارے بچے اپنی اپنی ماں کے ساتھ اب یہاں دیکھئے کیسا بیوار کرتے ہیں دوسری کا پتر گونگون آتے ہوئے سائیکل پر چڑھ کر وہاں سے چلا گیا تیسری اسٹری کا پتر ندی میں تیراکی کا ابھیاس کر کے لوٹ رہا تھا جب اس نے ماں کو دیکھا تو توراں تپلے گیلے کپڑے ماں کو تھیلا کپڑوں کا تھیلا ماں کو دے دیا بولا آپ اسے گھر لے جا کر سکھا دینا میں اپنے مطرسر مل کر آتا ہوں دیکھئے ساری ماں جو تھی اپنے اپنے پتروں کو کے بارے میں کتنا اچھا اچھا کہا رہی تھی لیکن یہاں ان کے پتر دیکھئے اپنے سوارتھ کے لیے ماں کا اپیوب کر رہے ہیں اب یہاں جو ایک اور جو سیدھی سادھی چپ چاپ جا رہی تھی اس کی کہانی سنیے کیا ہے اس دیر بعد ایک سب بھولی لڑکی آئی اس نے سب سے پہلے اپنے ماں کے سر پر رکھے دو گھرے میں سے ایک گھرے اتار کا اپنے سر پر رکھ لیا اور اس نے ماں کو کہا میں نے سارا گھر ساپ کر دیا دادی جی کے لیے چائے بنا دی گھرہ رکھ کر میں بھی دیالے چلی جاؤں گی کل سے میں بھی آپ کے ساتھ آؤں گی ایک گھرہ آپ بھڑیں گی ایک گھرہ میں بھڑوں گی یہاں دیکھ کر سب ہی اس تریاں حیرام رہ گئی اب سب کے سمجھ میں آ گیا کہ انہوں نے مانبتہ کا پارٹ نہیں پڑھا جو جیون کے لیے آورسے گئے دوسری اس تریاں تُمہاری پتری سرب کلا نپنو پرنتو صحیح ارثوں میں اس نے اچھا سنسکار اور مانبتہ کی سکھ گھرہن کیے ہیں صحیح ارثوں میں وہ حبالی کا ہی انمول رتن ہے اور اپنی اس کی ماں جو ہو تم تو تم دھنے ہو جس نے اپنی پتری کو صحیح راستہ دکھایا سبھی شریاں چھپ ہو گئی بریدھانے پڑھی ہاس کرتے ہوئے کہاں مو لٹکانے یا بچوں کو بڑا بھولان کرنے سے نہیں پرابت ہوگا میڈل کی دوکان سجانا ہے لیکن سنسکاروں کی مالا سبسل سجانے کا پریاتن کرو اس طرح سے یہ کہانی اب سے موقت ہو گئی